یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہیرو سپر اسپلینڈر بائی کی ایکسیلیٹر کی کیبل ہے ایکسیلیٹر کیبل جام ہونے کے قرارن ایکسیلیٹر کیبل کو ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے تو چلیے ایکسیلیٹر کیبل کو چینج کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ اس کی اولڈ ایکسیلیٹر کیبل ہے اور یہ اس کی نیو ایکسیلیٹر کیبل ہے نیو ایکسیلیٹر کیبل کے اگر پرائج کی ہم بات کریں تو اس چیند کے پرائج اس پر دکھا گیا ہے تو چلیٹ سکٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے نیو ایکسیلیٹر کیبل ہے نیو ایکسیلیٹر کیبل کو لگانے کا طریقہ ہمارک ہو رہتے ہیں دیکھیں ایکسیلیٹر کیبل کو ہمیں یہاں سے نیچے کی سائٹ اڈجائز کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں سے پوریٹس سے نکالتے ہوئے ایکسیلیٹر کیبل کو ہمیں نیچے کی سائٹ لانا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کی سائٹ یہاں پر یہ سکٹ اوپر کی سائٹ پر ایسا دیا گیا ہے اس کے اندر کی سائٹ اجائز کرنا ہوتا ہے تو چلیئے اسے لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اس بریکٹ کے اندر کی سائٹ اس کے ہمیں پٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر کی سائٹ آ چکی ہے اس کے بعد آگے گفٹنگ ہم آپ کو بکاتے ہیں دیکھیں یہ اس کے ریس کا موٹ دیا گیا ہے موٹ کو ہمیں ہینڈل بار کے اندر کی سائٹ لگانا ہوتا ہے اسے لگانے کے لیے ہلکا اویل اس پر ہمیں ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد ایکسیلیٹر کیبل کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اس کٹ کے اندر کی سائٹ کیبل کو ہمیں لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اسے ہمیں ڈجیسٹ کرنا ہوگا دیکھیں اس کے ٹینگ یہاں پر آسکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کی سوکٹ کو ہمیں ڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے دونوں بولٹوں کو اس کو ٹرائر کی مدد سے کافیت کی طریقے سے اڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس سائٹ سے بولٹ کیفٹنگ آ چکی ہے اس کے بعد اس کے دوسرے سائٹ کے بولٹ کو ہمیں ڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بولٹوں کو اڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے دونوں بولٹوں کیفٹنگ آ چکی ہے اس کے بعد نیچے کی سائٹ کی سٹنگ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ اس کے نیچے کی سائٹ کا حصہ دیا گیا ہے اس میں ہمیں اس کے بریکٹ کو اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں اس کی سٹنگ یہاں پر آجتی ہے اس کے بعد ایک سپرنگ کو ہمیں لگانا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کا سپرنگ دیا ہوتا ہے سپرنگ کو لگانے کے بعد کاربولیٹر کی سلائٹ کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا سلایڈ کو لگانے کے لیے اس پرنگ کو نیچے کی سایڈ میں داغنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آپ تک پرے ہیں یہ اس کے کاربوریٹر کی سلایڈ دی گئی ہے سلایڈ کے میں پرنٹر نہیں ہوگی تو چلی سلایڈ کو اڈجاج کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کاربوریٹر سلایڈ کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اور ایکسی لیٹر وائر کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو تک پہ کر کے ہمارے چینل کو لائک سے کمینٹ اور سسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھ بیل آئیکن کی گھنٹی والے اٹنجو جس سے آپ کو ہمارے آنے والی سبھی ویڈیو کے اپڈیٹ ملتے رہے تھانک پور واشنگ دیش ویڈیو